اسلام علیکم سامین وہ بہت حسرت اور رشک بھری نگاہوں سے کرتولین کی طرف دیکھ رہی تھی کرتولین ایک معمولی صورت کی لڑکی تھی مگر کوئی خاص کشش تھی اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں کے گرد ہلکوں میں جوسے باقیوں سے ممتاز کرتی تھی کتنی ہی دیر فاطمہ کرتولین کی باتیں ایسے ہی ساکت ہو کر سنتی رہی تمہیں ایسے کیسے جواب مل جاتے ہیں کرت وہ بہت حیرانی اور رشک کے ساتھ اس کی طرف کھسکتے ہوئے بولی تھی فاطمہ جب انسان اللہ کی طرف دل میں ہدایت کی تڑپ لے کر آتا ہے نا اس کی کتاب کو تھام لیتا ہے اس کی ایک ایک بات پر سچا یقین کر کے عطاعت کرتا جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں ایسے ہی موجزات روزنورما ہوتے ہیں پھر وہ عرش پر مستوی رب اپنے آیات کے ذریعے اپنے اس بندے کو تسلیہ دیتا ہے سکھاتا ہے سمجھاتا ہے سنبھالتا ہے کروطولین محبت بھرے لہجے میں اسے بتا رہی تھی کہ آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی فاطمہ کے رونگٹے گویا کھڑے ہو رہے تھے اس کی باتوں کو سن سن کر اس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی تھی اسے ایک پل کیلئے ایسے لگا جیسے کروطولین کی آنکھوں کی گرد بنے ہلکے اس کی اس کے رب سے محبت کی علامت تھے ہاں وہ بھی تو کبھی کسی انسان کی محبت میں ایسے ہی اپنی آنکھیں کالی کرتی رہی تھی مگر اب ڈھوکر لگنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے خصوصاً حرام تعلقات جو انسان کے اندر کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں اسے اپنے آپ سے اور رب سے دور کر دیتے ہیں مگر اب وہ سمحلنا چاہتی تھی قرد میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھ سے بھی ایسی ہی محبت کریں میں بھی اس کی محبت محسوس کر کے آنسو بہوں مجھے بھی وہ ہر لمحہ تھامے اور اپنی آیات کے ذریعے جواب دیں فاطمہ کے لہجے کی تڑپ اور آنکھوں کی نمی نے کرتولین کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا تھا وہ دل ہی دل میں فاطمہ سے محبت محسوس کرنے لگی تھی یہی تو تھی اللہ کی خاطر محبت اس کی محبت پانے کی خاطر محبت کرتولین مسکراتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہنے لگی فاطمہ تمہیں پتا ہے یہ ہدایت وائد ایسی چیز ہے جس کے لیے جب تک تم تڑپ نہیں دکھاؤ گی وہ نہیں ملے گی تم اللہ کے آگے سجدوں میں گرگراؤ کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیں مجھے اپنی محبت کے لیے چن لیں اللہ کو دکھاؤ اپنی تڑپ تمہیں پتا ہے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے تم رجوع تو کرو وہ تو منتظر ہے تمہارا تم ایک قدم بڑھاؤ گی وہ کتنے قدم تمہاری طرف آئے گا وہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے فاطمہ وہ مالک ہے ہم غلام کیا دنیا کا کوئی مالک اپنے غلام سے ایسی محبت کرتا ہے جبکہ غلام اپنے ہی مالک کا دیا کھا کر اسی سے دگا کرے یہ ہمارا رب ہے فاطمہ وہ ہم جیسے بے وفا غلاموں کا بھی منتظر ہے مگر ایک قدم تمہیں ہی بھرانا ہوگا فاطمہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اس نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ وہ تو اس کی غلام تھی جس کے احسانات پر وہ جی رہی تھی مگر بدلے میں وہ کیا کر رہی تھی نمازیں کیسی تھی اس کی کبھی دل کیا تو پڑھ لیا نہ کیا تو چھوڑ دی سب سے ہلکا اس نے لیا ہی نماز کو تو تھا نماز چھوڑنا اس کیلئے کتنا آسان تھا خوابازار جانا ہو یا کسی کے گھر جانا ہو کسی شادی پر جانا ہو تھوڑی سی تھکاوٹ ہو موڑ خراب ہو پسندیدہ ڈرامے کی قسطوں میں مہب ہو سب سے پہلے نماز ہی تو چھوڑنے کا خیال آتا تھا آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں ان سب حالات میں وہ کھانا پینا سونا یا اچھے کپڑے پہننا نہیں چھوڑتی تھی کیا واقعی اس کے نزدیک اس کے مالک کا یہی مقام تھا سب سے کم پھر اگر کبھی پڑتی بھی تو بس دو چار ٹکریں مارتی تھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر وہ پڑھ کیا رہی ہے شرمندگی سے اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا وہ کیسے پلٹے اب کس موں سے جائے اس کے پاس کہ جس کی تھالی میں کھا کر وہ چھید کرتی رہی ہے وہ اس جیسی نافرمان غلام سے کیسے محبت کر سکتا تھا اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے جی ہاں سامین ناول ہے رب سے چڑنے کا سفر آج اس کی قسط نمبر ایک آپ کی ساماتوں کی گوشت گزار کی ہے آئندہ قسطوں کے لئے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تب تک کے لئے اپنے میس بان ڈی جی نامان کو دیجی اجازت اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی